چھوٹا سا ایک اور کوششن انسر کہ ہرمونکس میں ہائر آڈر ہرمونکس زیادہ ہارنفول ہیں یا لو آڈر تو جواب اس کا یہ کہ لو آڈر لو آڈر کا مطلب ہے سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت سکس سیون گیارہ تک لگا لیں بس یہ بہت ڈینجرس ہے لیکن اس میں یہ ایون ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو کینسل کرتے ہیں جب ان کا گراب بنایا تو وہ کینسل ہو جاتے ہیں اور پیریڈ اپن سائیکل تو اس کے بعد ان کے بھی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ان کا بھی جو ہے ایفیکٹ اتنا نہیں ہوتا تو سب سے جو خطرناک ہو گئے وہ تین پانچ سات اور زیادہ زیادہ گیا اگر اس میں بھی کہا جائے کہ اچھا پھر سب سے خطرناک کون ہے تو صرف تین بچتے ہیں وہ تین تری فائیب اور سیون تھرڈ آرمونک سفت آرمونک سیونت آرمونک ان کے بہت ہی بیڈ ایفیکٹ ہیں ہیٹنگ کے حساب سے لاسز کے حساب سے ایفیشنسی کے حساب سے اور موٹر میں کرولنگ کے حساب سے کاغنگ کے حساب سے اور اس کے اندر جنریٹر کے اندر ان کی کیپیبیلٹی کا کم ہونا ہیٹنگ ایفیکٹ ہونا وائیبریشن ہونا نوائز لیویل زیادہ ہونا ہمینگ ساؤنڈ زیادہ ہونا تو بہت خطرناک ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو ان کی جو آرڈر ہوتا ہے آرڈر وہ اگر زیادہ ہوگا تو اس کا مینگنیچوڈ یا ایمپلیچوڈ کم ہو جاتا ہے اسی حساب سے یعنی فرض کرو کہ اگر آپ کے پاس سو ایمپیئر کا فنڈمنٹل کا ایمپلیچوڈ ہے پیک بات ہو رہی ہے آر ایم میں سے تو روٹ سری سے اس کو ڈیوائٹ کر لو تو اس کا جو فیفتھ آرمونک ہوگا وہ ہنڈر ڈیوائٹ بائی فائیو ہو جائے گا ایمپلیچوڈ اور اس کا جو سیونتھ ہوگا تو آپ اسی سے لگاتے جاؤ اگر فرض کرو کہ میں کہوں ہنڈر آرمونک تو یار دس کو سو سے ڈیوائٹ کر دو گئے تو پائنٹ ون ہی ایمپیئر رہ گیا تو کیا ایمپیکٹ آنا ہے اگر میں کہوں بیس تو بیس کو سو سے ڈیوائٹ کرو سو کو بیس سے ڈیوائٹ کرو تو پانچ ایمپیئر رہ گیا ایمپلیچوڈ پیک ویلو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا بھی ہائر آرڈر ہوگا اتنا بھی ایمپلیچوڈ کام ہو جاتا ہے اسی پروپورشن سے اور یہ ڈیوائٹ کر کے اس کا جواب آ جاتا ہے ایمپلیچوڈ کا تو یہ بہت چھوٹا سا میں نے ویڈیو بنا دیا ہے بہت ایمپارٹنٹ ہے بہت ہے کہ سیویریٹی جو ہوتی ہے وہ آرڈر کے ساتھ کام ہو جاتی ہے اسی لئے آپ سارا لٹیچر اٹھا کے دیکھ لیں سارا آپ نیٹ پہ دیکھ لیں یا آپ کتابوں میں دیکھ لیں سادہ زور صرف تھرڈ، فیفت، سیونت تھرڈ، فیفت، سیونت پہ ہے سب سے آدھا یہ جنریٹ ہوتے ہیں 5ت جو ہوتا ہے اس کا یہ کرور بھی سلسلہ ہے وہ 5ت جو ہے وہ نیگٹیو سیکمنس ہوتا ہے اس کا الگ امپیکٹ ہے 7 جو ہے پوزیٹیو سیکمنس ارمونیک ہوتا ہے اس کا الگ امپیکٹ ہے اور اسی طرح تھرڈ ارمونیک جو زیرو سیکمنس ہوتا ہے اس کا الگ امپیکٹ ہے اسے نوٹرل بھی تین منا ڈالنا پڑتا ہے جو میں نے آپ کو کے فیکٹر آف ٹران فارم میں والی بات بتائی ہوئی ہے کہ نوٹل کو تھری ٹائم ہائی کرنا پڑے گا ریٹنگ کے حساب سے سائز کے حساب سے تو یہ ہو گیا کہ کونسا ہارمونک زیادہ ہمارے لئے خطرناک ہے ہمارے کا مطلب ہیٹوپنٹ کے لئے خطرناک ہے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے سسٹم کو